ملکوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور وہاں کے جو حکومت ہے اس بوا کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں جب سے یہ بیماری پھیلا تو ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیرعالہ جناب مراد علی شاہ نے جو اس بیماری کے خلاف اس پاکستانی عوام کو بچانے کے لیے اس سندھ میں رہنے والے عوام کو بچانے کے لیے فوراں اس نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جس سے وہ بہتر تعداد میں وہ کنٹرول ہو گئے مگر بدقسمتی سے ہمارے وفا کی حکومت جو کہ خود تو ناہل ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک میں یہ ووا پھیلے یہ بیماری پھیلے وہ اپنے وزراء کا ٹیم بنا کے جو کہ سندھ حکومت کے خلاف جو بیان بازی شروع کیائے میں سمجھتا ہوں یہ ایک قابل شرم بات ہے وفا کی حکومت کو چاہیے کہ جو صوبہ اپنے عوام کا خزمت کر رہا ہے اپنے عوام کو بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے مگر بدقسمتی سے وہ تو کرکچی نہیں رہے ہیں مگر وہ الٹا سندھ حکومت کے خلاف جو اپنا بیان بازیے شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل مضمت تھی میرے ساتھی میرے دوستوں ہمیشہ تاریخ میں جب بھی اس ملک پہ اس قوم پہ مصیبت آیا ہے تو شہید ذلفقار علی بھٹو سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب بلاول بھٹو زرداری میدان میں کھڑے ہوئے ہیں باقی سب لوگ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور عملی کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے لیڈران کے بچے وہ ملک سے باہر ہیں بشمولے ہمارے وزیر عظم اس کے بچے ملک سے باہر ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جو کہ آصف علی زرداری محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی ایک اکھلوتا بیٹا ہے جو کہ آج پاکستان کے عوام کے درمیانے مگر وہ ملک چھوڑ کے گیا نہیں ہے میرے دوستو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر موجودہ حالات کو مدد نظر اپنے تمام سیاسی اختلافات کو ہم چھوڑ کے ہم نے یہ کہا کہ حکومت مرکزی حکومت آ سب کے ساتھ مل کے ہم اس ملک میں جو غبا پھیلا ہوا ہے اس کو ہم کنٹرول کرے مگر وہ ناہل نالائق کیونکہ وہ ووٹ کی پرچی کے طاقت سے نہیں آئے تھے آپ دیکھیں ووٹ کی پرچی کے طاقت سے سندھ کے حکومت آیا ہے وہ سندھ کے عوام کو جواب دے ہیں تو میرے دوستوں ساتھیوں پاکستان پیپس پارٹی اس ملک کے عوام اس ملک میں رہنے والے تمام میڈیا سے تعلق ہو چاہے باقی کسی سے اس کا تعلق ہو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ لوگوں کے ساتھ میرے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں خصوصاً بلوچستان میں میں اپنا میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سرمایہ ہے آپ ہمارے لیے بہت بڑے اہمیت رکھتے ہو آپ بے ہر جگہ پہ جاتے ہو آپ ہمارے آواز کو ملک کے کونے کونے پہ پہنچاتے ہو آپ بے احتیاط کرے اپنے بچوں کو بھی کہے احتیاط کرے کیونکہ ہم غریب ملک ہیں ہم غریب ملک ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوبائی حکومت جس طرح میں سمجھتا ہوں اس بلوچستان کے عوام کے ساتھ خصوصاً جو وفا کی حکومت ستیلہ ماں کی طرح اس نے بلوچستان کے ساتھ جو اپنا رویہ رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل مضمت ہے آج ہمارے ڈاکٹر بھائی جو اپنے حفاظتی کٹ مانگنے کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں اس پہ لاتی چارج اور اس کو لے جا کے سلاخوں کے پیچھے بند کرتے ہیں آج ہمارے ڈاکٹر بھائی اپنے مدد آپ کے وہ جو ہیں اپنے حفاظتی کٹ خرید کے وہ پھر بے خزمت دے رہے ہیں آج ہمارے میڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بغیر یہ دس روپے کے ماسکیں میں تو اور کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کا اپنے لوگوں کا وہ حفاظت کرے مگر بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں راشن کے نام پہ کوئی پچھتر سے اسی کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں چھے عرب کا حساب دیا کہہ رہے ہیں باقی نہ لینے والے کو پتا ہے کہ مجھے کب دیا گیا ہے یا دینے والے کو پتا ہے کہ ہم نے کب دیا گیا ہے مگر بالکل یہ کروڑا کے اس پہ بہت بڑا بلوچستان میں کریپشن ہو رہا ہے ملک میں کریپشن ہو رہا ہے جس کا اجازت پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں دے گا پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ٹکٹ ڈھولڈر ہیں ہم نہ شوشل میڈیا میں دیئے ہیں نہ عام میڈیا میں دیئے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بٹو زرداری نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ جس کے بھی مدد کرے مگر میڈیا میں نہ آئے ہم اپنے مدد آپ کے ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ڈھولڈر ہیں ہم سب کی اللہ مدد کر رہا ہے ہم کون ہوتے ہیں برحال ہم سب کے پاس جا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو راشن دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم دیں گے آپ بھی ایسے طبقے سے آپ کا تعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ بائیوں کا کس طرح گزارہ ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں ہم نہیں بولیں گے کہ کل سب آپ لوگوں کو پکڑے آپ دوستوں کو جو بھی چیز کا ضرورت ہوا جو آپ کا سر برائے ہم انشاءاللہ اس سے ملیں گے آپ بھائیوں کا بھی ہم مدد کریں گے کیوں آپ بھی اس معاشرے میں رہنے والے آپ بھی جو ہیں بیروزگاروں میں شامل ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق انشاءاللہ بلوچستان میں رہنے والے اپنے عوام کو کبھی بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا مگر وفا کی حکومت کی جو رویہ ہے آج وفا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ سندھ کے حکومت کو اپریشیٹ کرے اور سندھ کے حکومت کے ساتھ وہ تعاوم کرے جس طرح سندھ کے وزیرعالہ مراد علی شاہ جو دن رات محنت کر کے سندھ کی عوام کا جو خزمت کر رہا ہے آپ دیکھیں لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مراد علی شاہ کے پیچھے بیٹھا کونے جناب بلاول بٹو زرداری وہ ہمیشہ اس کو ویڈیو لنک کال پہ یا اس کو بلا کے دفتر پہ وہ ہمیشہ اس کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ عوام کی خزمت کریں آپ دیکھیں سندھ میں لوگوں کے گھروں کے سامنے راشن رکھ کے چلا جاتے ہیں یہاں آپ دیکھیں بلوچستان کے پی کے پنجاب کے دو ساتھی وہاں لوگ بھوک سے کرونا کا تو مقابلہ ہم کریں گے مگر بھوک کا کس طرح لوگ مقابلہ کرے یہ تو بالکل عوام کے ساتھ مزہ کیے جا رہے ہیں یہ تو میں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے عوام کی طرف سے میں سندھ حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے جو اقدام اٹھایا اس نے وہاں لاکڈاؤن کیا جو وہاں کے جانوں کو بچایا یہاں تو کچھ بھی نہیں میرے بھائی یہاں مزاق سمجھ رہے ہیں یہاں حکومت کو ٹوٹر پہ یہاں حکومت کو فیس بک پہ چلایا جا رہا ہے تھوڑا سا کوئی وزیر کرپشن کے کھانا اس کا بند ہو جاتا ہے اس کو جب ہلا دیتے ہیں تو وہ عوام کے بجائے حضورہ کو خوش کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں بھائی جان پاکستان پیپس پارٹی یہ اجازت نہیں دیتا ہے پاکستان پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں خدا رہا اپنا حفاظت کرے آپ لوگ یہ ایسا بیماری ہے جب امریکہ جیسا ملک سعودی جیسا ملک لندن آپ کے دبائی بڑے بڑے ملکے آپ لوگ اپنا بھی حفاظت کرو اپنے بچوں کا بھی حفاظت کرو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں دے سکتے ہیں جس طرح لوگ دے رہے ہیں ہم نے اپنے حلقے میں اپنے مدد آپ جو ہمارے ٹکٹ ٹھولڈر ہیں جو کہ چیرمن بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق جیسا کہ روزی خان کاکڑے شاہ صاحبے بلا لے جتنے بھی ہمارے ٹکٹ ٹھولڈر ہیں وہ اپنے پاس رکاٹ رکھ رہے ہیں کہ کل ہم اپنے چیرمن کو دکھا لیں کہ ہم نے اپنے علاقے میں یہ کام کیے ہیں تو اللہ کے مدد فضل و کرم سے ہم اچھے خاصے لوگوں کو راشن دیئے ہیں